بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں اپنی ہر ویڈیو میں یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ حسب زائی کا جتنے آپ کو چاہیے آپ یوز کریں پکوڑے بنانے کے لئے گرین پیاز سادہ پیاز آلو اور مرچے لے لیں ٹھیک ہے سارا کا سارا انگریجنٹس اکٹھا رکھ لیں اور اس کے بعد آپ اپنے دہیں کو تھوڑا سا پتلا کریں گے اگر لسی ہوگی تو اسے پتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ دہیں یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے تھوڑا سا پانی دال کے پتلا کرنا پڑے گا then آپ اپنے بیسن کی جو قانٹیٹی ہے اس کو half پر ڈیوائیڈ کر لیں half آپ اپنی کڑی بنانے کے لئے استعمال کریں گے اور half بیسن آپ اپنا جو ہے وہ پکوڑے بنانے کے لئے استعمال کریں گے تو جو آپ نے دہیں پتلا کیا ہے اس کے اندر آپ اپنا half بیسن ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ اپنے بیسن اور دہیں کو اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے ٹھیک ہے بیٹ کر کے آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ آپ کا جو بیسن ہے وہ سالڈ سٹیٹ میں نہ رہ جائے اور اچھے طریقے سے بیٹ ہونے کے بعد یہ دہیں کے ساتھ پروپرلی مکس ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے ٹاماتر کو اس طرح سے گرینڈر میں کٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ حریم ارچوں کو بھی بیچ میں کٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے پیاز کو بھی بیچ میں اس طرح سے کٹ کر کے ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ گرینڈر کا پٹن دوبائیں اور آپ کے اس مٹیریل کا بلکل ایک پیسٹ ریڈی ہو جائے گا پیسٹ ریڈی کرنے کے بعد آپ ایک برتن میں دو کپ آئل ایڈ کریں گے ٹھیک ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ادھر کلسن کا پیسٹ آئیڈ کریں گے اور لائٹ فلیم کے اوپر اس کو پکانا سٹارٹ کریں گے جب آپ کا ادھر کلسن کا پیسٹ اس طرح سے ریڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ اس کے اندر جو پیسٹ آپ نے ٹماتر پیاس اور مرشو کا بنایا تھا وہ آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو لو فلیم کے اوپر تھوڑا سا پکائیں گے پکانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر گھر کے مسالے ایڈ کریں گے جس میں تین ٹیبل سپون لال مرش ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہے ایک ٹیبل سپون سفیزی رہ ہے ایک ٹی سپون حلدی پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون اجوین ہے نمک آپ حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ ڈالیں میں نے اس میں دو ٹیبل سپون ایڈ کیے جب آپ کا مسالہ اس طرح سے پانس سے دس منٹ میں ریڈی ہو جائے تو یہ آئل چھوڑ دے گا آئل کو آپ نے کسی باکس میں نکال لینا ہے تاکہ آپ بعد میں اس کو کڑی کے اوپر ڈال سکیں آئل نکالنے کے بعد آپ اپنے مسالے کے اندر جو آپ نے بیسن اور دہی کا مکسچر بنایا تھا اس کو آپ ایڈ کریں گے اور اس کو ہائی فلیم کے اوپر تقریباً دو سے دھائی گھنٹے اس کو پکائیں گے دو سے دھائی گھنٹے کے بعد جب آپ کی کڑی اس طرح سے تھک ہو جائے اور سائیڈز براؤن ہو جائیں تو آپ نے اس کو لائٹ فلیم کے اوپر پکنے دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف آپ نے اپنے پکوڑوں کا مٹیریل ریڈی کرنا ہے پکوڑوں کے مٹیریل کے لیے آپ بیسن میں پہلے دھنیا اور پدینہ آئیڈ کریں گے پیاز اور آلو اس طرح سے کٹ کر کے آئیڈ کریں گے تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کریں گے مکس کرتے ہوئے آپ نے پانی کی قوانٹیٹی اتنی رکھنی ہے کہ جتنا آپ کو پتہ لگے کہ مٹیریل تھک ہے اور اچھے سے پکوڑے فرائی ہو سکتے ہیں پیاز آپ نے اپنے فرائی پین کے اندر تھوڑا سا آئیڈ لے لینا ہے اور اپنے پکوڑوں کو فرائی کرنا سٹارٹ کر لینا ہے سارے کے سارے پکوڑے آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے فرائی کر لینا ہے اور ان کو آپ نے کسی ٹری میں نکال لینا ہے آپ ایک ہی بار میں اس کو فرائی نہیں کر سکتے کیونکہ کڑی زیادہ ہے اور پکوڑے بھی زیادہ ہیں تو جب آپ فرائی کر لیں تو پکوڑے آپ اپنے کڑی میں ایڈ کریں گے اور آپ کی مزیدار سی لزیزہ کڑی بلکل تیار ہے اب آپ اپنی کڑی کو کسی بال میں شفٹ کریں گے اور اس کے اوپر آپ تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے اور جو آئل آپ نے سب سے پہلے نکالا تھا وہ ایڈ کریں گے امید ہے کہ آپ کو کڑی کی ریسپی پسند آئی ہوگی شکریہ اللہ حافظ